اہم خبر سے آپ کو آگا کریں کہ کل بھوشن یادف کو پھانسی کی سزا اور بھاتی مداخلت کا معاملہ پاکستان نیا ڈوزیر تیار کر لیا ہے ذرائع بتاتے ہیں کہ ڈوزیر میں پاکستان میں بھاتی مداخلت کے مزید شواہد بھی شامل کیے گئے ہیں اہم ترین خبر اسلام آباد سے کل بھوشن یادف کو پھانسی کی سزا اور بھاتی مداخلت کا معاملہ پاکستان نیا ڈوزیر تیار کر لیا ہے ذرائع کے مطابق دوزیر میں پاکستان میں بھانتی مداخلت کے مزید شواہد شامل کیے گئے ہیں کل بوشن یادف کو پھانسی کی سزا اور بھانتی مداخلت کا معاملہ پاکستان نے نیا دوزیر تیار کر لیا ہے دوزیر میں کل بوشن یادف کے اعترافی بیان سمیت عدالتی بیانات بھی شامل کیے گئے ہیں اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں نمائندہ نیوز ون نیر علی سے نیر بتائی گا اس دوزیر میں مزید کیا شواہد شامل کیے گئے ہیں یہ بلکل رہش ہے کل بوشن یادف کو پھانسی کی سزا اور بھانتی مداخلت کے معاملے پر پیش رفت سامنے آئی ہے پاکستان نے نیا دوزیر تیار کیا ہے اور اس دوزیر میں پاکستان میں بھانتی مداخلت کے مزید شواہد اور اس سے ساتھ ساتھ اعترافی بیان سمیت عدالتی بیانات بھی شامل کیے گئے ہیں جبکہ کورٹ مارشن ڈرنل کے فیصلے کی مصادقہ کافی بھی دوزیر میں شامل کی گئی ہے دوسری جانب کل بوشن یادف کی پاکستان مخالف سرگرمیوں کی ٹائم لائن بھی دوزیر کا حصہ ہے کل بوشن یادف کی موجود سے دہشت جلدی کی کاروائیوں کا نکر بھی موجود ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹائم لائن ہے یہ فراہم کی گئی ہے تاکہ ہمارے جو دوت ممالک کے صفیر ہیں ان کو بھی دی جائے گی اور ان کے علمیں لائے جائے گا کہ کس طرح اس ٹائم لائن کے مطابق کل بوشن یادف جلدی کی کاروائیوں میں پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث رہا پاکستان میں رہتے ہوئے دیگر ممالک میں دائنات پاکستانی صفیر بھی اپنے میزبان ممالک کو یہ دوزیر دیں گے اور اقوام متحدہ سمیت دیگر عالمی اداروں کو بھی یہ دوزیر دے جائے گا نیر علی آپ ہمائے ساتھ ہی لائن پر موجود رہے گا اہم ترین خبر سے آپ کو آگا کریں کہ کل بوشن یادف کو سزا موت اور پاکستان میں بھانتی مداخلت کا معاملہ پاکستان نے نیا دوزیر تیار کر لیا گیا ہے دوزیر میں بھانتی مداخلت کے مزید شواہد بھی شامل کیے گئے ہیں دوزیر میں کل بوشن یادف کے اعترافی بیان سمیت عدالتی بیانات بھی شامل ہیں کوٹ مارشل جنرل کے فیصلے کی مصدقہ کاپی بھی دوزیر میں شامل ہے کل بوشن کی پاکستان مخالف سرگرمیوں کی ٹائم لائن بھی دوزیر کا حصہ ہے کل بوشن کی معاونہ سے دہشتگردی کی کاروائیوں کا ذکر بھی موجود ہے کل بوشن کی معلومات پر کی گئی گرفتاریوں کی تفصیل بھی دوزیر کا حصہ ہے بات کر لیتے ہیں نمائندہ نیوز ون نیئر علی سے نیئر یہ بتائیے گا کہ یہ دوزیر اقوام متحدہ بھی بیجا جائے گا جبکہ دیگر عالمی اداروں کو بھی دیا جائے گا کون کون سے دیگر عالمی ادارے ہو سکتے ہیں جن کو یہ دوزیر دیا جائے گا دیگر کل بوشن کی پاکستان کے فیصلے کے بعد بھارت کی جانب سے منتری پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا منتری بیانات کا سلسلہ جاری تھا پاکستان کا دمی دامی نصاف ہے اس پر انگلیاں اٹھائی جاری تھیں جس کے بعد وزارت کاروزر جو ہے وہ خاصی متحرد دکھائی دیئی اس معاملے پر اور بہت سارے اجلاس ہوئے اور ان دیشتر اجلاسوں میں یہ ٹیپ آیا کہ پاکستان کا موقع جو ہے وہ عالمی برادری کے سامنے رکھا جائے گا اور ایک دوزیر تیار کیا جائے گا اور یہ دوزیر ناصل یہ کہ پاکستان کے جو دو ممالک ہیں ان کو بھیجا جائے گا بلکہ پاکستان کے اندر جو صفیر موجود ہیں دوسرے ممالک ہیں ان کو بھی اس دوزیر سے آدھا کیا جائے گا اور اس دوزیر میں بازے ثبوت پر آہم کیے جائیں گے کہ کس طرح بھارت پاکستان مخالف جرمیوں میں ملوث ہے پاکستان میں انителейار پہلانے میں ملوث ہے پاکستان میں دیشتر جدی کی کارواہیوں کے لیے کس طرح بھارت کے جسوس جو ہیں وہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں جس کے بعد اب یہ دوزیر سے یار کیا گیا ہے یہ دوزیر جو ہے یہ پاکستان نہ سے لیے پاکستانی ثبیروں کو دیا جائے گا بلکہ یہ ہے کہ پاکستانی ثبیروں کے ذریعے عالمی برادری تک پہنچایا جائے گا اور اپنا جو محقص ہے وہ عالمی برادری کے سامنے رکھا جائے گا UNO کی قیادت پر سکیٹری جنرل تک کی دوزیر جو ہے وہ پہنچایا جائے گا اور وہ تمام ٹائم لائن جس ٹائم لائن کے تحت کیونکہ محرک کی گانے سے جو بیانات سامنے آرہے ہیں ان میں پاکستان تک نظام انصاف ہے اور جو کلبوشن جادر کی سزا کا طریقہ کار ہے اس پر توال اٹھائے جا رہے ہیں تو اس دوزیر کے اندر ان تمام قوالات کی جوابات موجود ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ کلبوشن جادر کو پکڑا گیا کس طرح اس کا اعترافی بیان سامنے آیا اور کس طرح جو ہے اس کا ٹائم کیا گیا ہے اور جس طرح کے کل جو ہے وہ بشیر فادس اطلاع بہت شکریہ نیر علی ہمیں تفصیلاً اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ناظرین آپ کو بتائیں کہ کلبوشن جادر کے کیس میں پیش رفت ہوئی ہے پاکستان نے نیا ڈوزیر تیار کر لیا ہے